لہور میں صبح صویرے بادلوں نے رنگ جمع دیا اسلامباد راولپنڈی میں بھی وقفے وقفے سے بارش گجرات سے آلکورٹ جہلم قصور ملتان سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بادل برسیں گے خیبر پکتون خاؤں اور سندھ میں آج اور کل بارش کا امکان لوجستان اور کشمیر میں بھی بارش کی پیش گئی پہاڑوں پر لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ میدانی علاقوں میں آندھی آنے کا بھی امکان بارش کے باعث ندی نالوں میں تغیانی کا خدشہ کراچی میں بھی ریمجم کا امکان ہوایے چلنے سے گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا اکتیس جولائی تک مزید مونسون بارشوں میں سلابی صورتحال کا خدشہ ایم جی ایم اے کے مطابق خلیج بنگال سے مونسون کا سلسلہ ملک میں داخل ہوگا وستی اور جنوبی حصوں میں داخل ہونے بالا مونسون سسٹم تین اگست تک برقرار رہے گا سسٹم کی زیر اثر مغربی مشرقی دریاؤں کے بالای علاقوں میں موسٹا دھار بارش متوقع آزاد کشمین میں آباد یینیلم مظفر آباد راولہ کوٹ پونچ بٹیاں حویلیاں کوٹلی میں سلاب متوقع پنجاب کے شمالی اور شمال مشرقی حصوں میں سلاب کا امکان لہور فیصل آباد سے آلکورڈ ناروال گجرہ والا سرگودہ گجرات میں سلاب متوقع راولپنڈی اسلام آباد و گردنواہ کے شہری علاقوں میں سلاب کا امکان سندھ کے جنوبی علاقوں ہیدر آباد جامشورو سانگھرڈ اور کراچی میں سلاب متوقع سپریم کورٹ میں اڈھاک ججز کی تائناتی کا عمل آج مکمل ہوگا چیپ جسٹس کازی فائزیسہ جسٹس سردار تارک مسود اور جسٹس مظہر عالم میں آخیل سے حل اپ لیں گے دونوں اڈھاک ججز کی تائناتی ایک سال کے لیے کی گئی ہے امیرے جماعت اسلامی کا دھرنا پلس کا پلان چاروں زبائی دال حکومتوں میں تجاج کا اعلان حافظ نیم و رحمان کہتے ہیں ڈی چاک پر بھی دھرنا ہوگا آج لہور اور کراچی میں دھرنے کا اعلان کروں گا جمعہ یا ہفتے کو پشاور میں دھرنے کا اعلان ہوگا آئی پی پیز موہدے کرنے والوں کو آئین کے مطابق سزا دی جائے اس نظام سے چھٹکارہ مضاہمت سے ہوگا پورام مضاہمت ہی کامیابی ہے وجلی کی قیمت میں ہر صورت کمی چاہیے عوام ساتھ نے حکومت کو پیشے ہٹنے پر مجبور کر دیں گے ہمارے تمام مطالبے پورے ہوں گے تو ہی دھرنا ختم ہوگا حکومت کی مذاکراتی ٹیم کے سامنے مطالبات رکھتی ہے مطالبات کی منصوری تک واپس نہیں جائیں گے پاکستان کو مافیاس جاگرداروں سرمایہ داروں کے قبضے سے آزاد کرنا ہوگا کارکنوں سے ایک بار پھر اہد مانگا کہا کارکنوں پارلیمنٹ جانے کے لیے تیار ہو موسیقی قومت کی جماعت اسلامی کو رام کرنے کی کوشش کمیشنر ہاؤس ٹابل پھنڈی میں مذاکرات جماعت اسلامی کا ایک مطالبہ منصور گرفتار پینتیس کارکنوں کی رہائی کا اعلان لیاقت بلوش نے جماعت اسلامی کے دس مطالبات حکومت کو تھما دیے میڈیا سے گفتگو میں کہا ایپی پیس کو بین الاقوامی مہدہ نہیں یہ ناسود پوری قوم کے لیے مات کا پروانہ ہے حکومت نے کہا ہے آج تقنیقی ٹیم تشکیل دے گی حکومت سنگیدگی سے کام لے گی تو ٹھیک ورنہ دھرنا جاری رکھا جائے گا حضر اطلاعات ہتا تارر نے کہا کہ جماعت اسلامی کے دس مطالبات میں زیادہ تر بجڑی کے حوالے سے ہیں کوشش ہے کہ آج ان سے معاملات تیہ ہوں تقنیقی معاملات کو دیکھ کر ہی کوئی اعلان کریں گے تحریک انصاف بھی دھرنے کے موج میں آگئی عمر ایوب کہتے ہیں ڈی چاندھرنے سمیت دیگر امور پر فیصلے آج ہوں گے موجودہ حکومت کے پاس کوئی منڈٹ نہیں فارم سنتالیس کی حکومت ہمارے ارکان کے ساتھ بدسلوکی جاری رکھے ہوئے ہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا ہمارے لوگوں کو کہاں غائب کر دیا جاتا ہے اصلاف قیصر نے کہا ہمارے کیالیس اہم وینیس کو جماعت چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ اپنے فیصلے کی توہین پر سو موٹو لے اپنے وکلا سے کہوں گا سپریم کورٹ سے رجوع کریں کیا یہ ملک کس طرح چلے گا شیخ وقاس اکرم نے کہا تحریک انصاف کے کارکونوں کی رہائی کے لیے آخری حد تک جائیں گے پیچھ آئے کا پانچ اگست کو ملک گیر مظاہروں کا بھی اعلان ویزا پالیسی میں نرمی سے معیشت مستحقم ہوگی وزرعظم پر امید کہا ذر مبادلہ کے زخائر میں اضافہ ہوگا پاکستان میں بہت سے مذاہب کے مقدس مقامات موجود ہیں گلگل دلتستان سمیت ملک کے دیگر شمالی علاقے سیاہوں کے لیے جنت ہیں وزارت داخلہ اور دیگر متعلقہ وزارتوں نے مزیر خزانہ محمد ورنگ سیب نے خطرے کا سائرن بجا دیا پریس کانفرنس میں کہا یہ سال ہمارے لیے مشکل سال ہے سخت فیصلوں سے عمام پریشان ہوں گے میکرو اکنامک استحکام نہ آیا تو مسائل ہوں گے میکرو استحکام کے لیے کرزے لے رہے ہیں معیشت ٹھیک کرنے کے لیے جادو کی چھڑی نہیں ذرا ہی ٹیکس پر قانون سازی کریں گے تامنائی وہران پر لاحے عمل بنائیں گے امریکہ اور چین کے ساتھ مل کر کام کریں گے چین سٹریٹیٹک پارٹنرز ہیں اور رہیں گے امریکہ ہمارا بڑا تجارتی تحادی ہے سٹریٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا افرات زہر اور معاشی آشانیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے پالیسی ریٹ کا تائین ہوگا آرین کی مطابق پالیسی ریٹ میں کمی کا تسلسول جاری رہنے کی توقع ہے مقامی مشروب ساس کمپنی کے مالک زلفقار احمد پانچ روز بعد گھر پہنچ گیا اہلے خانہ نے ان کی لاہور میں اپنے گھر واپسی کے تصدیق کر دی ان کو کراچی میں ماری پر روڈ سے مبین طور پر اقواہ کیا گیا اہلے خانہ نے مقدمہ دچ کر آیا تھا اور سندھ ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا تھا جنہوں نے پاکستان بنایا وہی پاکستان چلا سکتے ہیں چیرمن ایم کیم پاکستان خالد مقبول صدیقی کا کراچی میں یوت کرمنچن سے غطاب کہا یہ پاکستان ہمارے اباؤ اجداد نے بنایا اس کے لیے ہم نے قربانی دی آج پاکستان ہر طرح کے مسائل سے گھرا ہوا ہے اگر سازش نہ ہوئی تو کراچی میں مزید تیرہ یونیورسٹیاں آنے والی ہیں آنے والے دس سال کراچی اور اس کے شہریوں کے لیے ہیں نوجوان سرمایہ کاری صرف خود دور وقت پر کریں کیا ہوا تیرا وعدہ مفتہ اسماعیل نے مفت پجلی کا وعدہ یاد دلا دیا عوام پاکستان پاچی کا کہ الیکٹرک دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ سابق وزر خزانہ بولے انتخابات میں دو سو اور تین سو یونٹ فری دینے کا اعلان کیا گیا ہمیں مفت پجلی نہ دو کم اس کم سستی تو دو اگر عوام کو مفت پجلی نہیں مل سکتی تو کسی کو بھی نہیں ملنی چاہیے نرخوں میں تین سو پچاس فیصد اضافہ ہو چکا کے الیکٹرک کے خلاف قانونی جنگ لڑنے کا اعلان عوام سوچوں میں ارکانے قومی اسمبلی موجوں میں سفری الانس پر فری کلومیٹر پندرہ روپائے کا اضافہ ایم این اے اس کو فری کلومیٹر دس روپے نہیں پچیس روپے ملے گے فضائی سفر کے لیے بزنس کلاس میں اوپن ریٹارن ائر ٹکٹ کی تعداد پچیس سے تیز کر دی گئی قومی اسمبلی سیکیٹریٹ کے بجٹ سے ادائیا کی جائیں گی قومی اسمبلی سیکیٹریٹ ملازمین کو بھی نواز دیا گیا مالی سال کے پہلے ماہ کے دوران پچاس کروڑ اٹھٹر لاکھ کے اخراجات کیے اعزازی تنخواہوں کی مد میں بیالیس کروڑ روپے کی ادائی گی کھانے کی مد میں تراسی لاکھ روپے کے خرچے پانچ کروڑ سترہ لاکھ روپے سیشن الاؤنس کی مد میں ادا ہوئے جولائی میں افسران کے بیرونہ ملک دوروں پر گیارہ لاکھ ستاسی ہزار روپے ریٹاریٹی الاؤنس کی مد میں تین کروڑ ترہ سٹھ لاکھ روپے ملازمین کو دیے گائے گنجا پور سرکار نو مئی واقعات کی تحقیقات کے لیے انیکشن واقعات کی جڈیشنل انکواری کے لیے پشابر ہائی کوٹ کو خط صبح وزر قانون آفتاب عالم کہتے ہیں عدالت کو سمری ارسال کرنے سے مطالق قابینہ پہلے ہی منظوری دے چکی تھی چیپ جسٹس پشابر ہائی کوٹ اب کمیشن کے لیے ناموں کا اعلان کریں گے کمیشن کے سربراہ پشابر ہائی کوٹ کے جج ہوں گے حضرت اطلاعات پنجاب عزمہ بخاری تحریک انصاف پر برس پڑی کہا خط عدالتی ہتھوڑے کے نیچے چھپنے کی ناکام کوشش ہے عدالت جانا اپنے جرم کیا اعتراف کرنے کے مطرح دکھا ہے